اسلام علیکم اور ریویو سپیکر میں خوش آمدید میرا نا امیر ہے اور دوستو میں آیا ہوں ٹی سی ایل کے ساتھ استمبول ٹرکی پور در ریجنل ایمی ای لانچ مطلب میڈل ایسٹ ان ایفرکا لانچ اور یہاں میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ بہتی لمبا چوڑا سا ایونٹ کیا ہے ٹی سی ایل نے ٹوٹل یہاں دنیا بر سے کوئی پانچ سو لوگ آئے ہیں اور پاکستان سے ہم تین انفلوینسرز ہیں میں یوخانو اور عرفان جنیجو تو ٹرپ کا سٹارٹ تو ہمیشہ کی طرح ایک ٹریول ولاغ سے ہوا جس کی ریل اب تک ہمارے انسٹرگرام فیس بک اور ٹک ٹاک پہ آ چکی ہوگی لیکن لانچ ایونٹ سے پہلے ٹی سی ایل نے ہمیں طورا گمائی پھر آیا ہم نے بوسفورس ٹریٹ پہ ایک کروز کی پھر اولیگارک ریسٹران پہ کھانا کھایا اور ڈے ٹو پہ تو ہماری ملاقات آرسنل لیجنڈ مارٹن کیوں ان سے کرائے گئی اب میں پرسنلی تو اتنا بڑا فوٹبال فین نہیں ہوں لیکن I thought it was pretty cool to meet him ان کے ساتھ کچھ سوال جواب ہوئے اور پھر بعد میں ایک سیلفی پھر لانچ ایونٹ سے پہلے ایک کوکٹیل پارٹی تھی جہاں ہم شریف لوگوں نے الحمدللہ جوس بہت ہی انجوائے کیا لیکن اس پوری کاروائی کا مقصد تھا یہ ایونٹ جو کہ شروع ہوا with the usual TCL نے ہمیں اپنا background بتایا اپنی performance بتائی اور ان کے goals بتایا for example کیا آپ کو معلوم ہے کہ large TVs میں یعنی 98 inches سے بڑے TVs میں TCL is number one globally مجھے یہ بات نہیں بتاتی that's pretty impressive اور پھر TCL نے unveil کیا اس پوری trip کا center of attention اور وہ تھا یہ دوستو یہ ہے دنیا کا largest QD mini LED TV 115 inches of pixel packed punchy colored goodness یہ ہے TCL X955 Max QD mini LED TV چونکہ size میں اتنا بڑا ہے کہ یہاں اسے floor mount کیا گیا ہے یہ in legs کے ساتھ آتا ہے اور floor mounted بھی اس کی height 6 foot کی ہے یہاں آپ اس کا size comparison انفران جنیجو کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور یہ TV جتنا impressive اپنی size کی وجہ سے لگتا ہے اس کے اندر کے specs بھی اتنے ہی impressive ہیں کیونکہ ایسے top of the line flagship products normally bleeding edge tech کے ساتھ آتا ہیں مثال کے طور پر اس TV میں 20,000 سے زیادہ local dimming zones ہیں normally ہم TVs میں دو, ڈھائی یا تین ہزار local dimming zones دیکھتے ہیں اور یہ dimming zones ہوتے کیا ہیں well آسان لفظوں میں TV کے پیچھے جو LEDs کا panel ہوتا ہے اسے zones میں divide کر دیا جاتا ہے اور پھر ان zones کی brightness کو screen پہ موجود content کے حساب سے bright یا dim یا پھر off کیا جاتا ہے اور اس کا result یہ ہوتا ہے کہ TV کے blacks زیادہ deep ہوتے ہیں اور colors بھی زیادہ saturated اور vibrant ہوتے ہیں پھر یہاں 144 hertz کا refresh rate بھی موجود ہے تو PS5 والے boys high frame rate پہ gaming کر سکتے ہیں اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ TCL کی call of duty کے ساتھ بھی partnership ہے مجھے بڑی خوشی بھی یہ دیکھ کے میں caught کا ایک بہتی avid player ہوں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ sports میں بھی TCL کی globally بہت سی partnerships ہیں جیسے کہ Arsenal جس کے relationship پہ ہی Martin Kion بھی یہاں آئے تھے پھر پاکستان cricket team بھی ان کی partner ہے اور even PSL کی کچھ teams ان کے ساتھ ہیں پھر اس X955 max میں QLED pro technology بھی ڈالی گئی ہے colors کو اور rich بنانے کے لیے T screen ultra technology ہے جس سے contrast 5 گناہ زیادہ enhance ہو جاتا ہے اور یہاں صرف max brightness guess کریں 2000 nits نہیں 3000 nits نہیں جی یہاں پورے 5000 nits کی peak brightness ہے honestly میرے Sony FX30 کے لیے بھی یہاں exposure manage کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا پھر اور کچھ specs کی بات کریں تو X955 max میں 6.2.2 sound system دیا گیا ہے یعنی کہ یہاں total 10 speakers لگے ہوئے ہیں with a total output of 120 watts اور peak power output of 240 watts جس میں سے دو deep base والے speakers ہیں basically mini subwoofers کہہ لیں اور یہ سب کرتے ہوئے بھی X955 max کو بہت ہی slim رکھا گیا ہے اس کی thickness 54 mm ہے جو کہ 2 inch سے تھوڑا اوپر بنتا ہے لیکن اتنی بڑی size کے ٹی وی کے لیے یہ thickness میری نظر میں کافی slim ہے تو میرا خیال ہے کہ overall یہ TCL X955 max QD mini LED TV ایک بہت impressive piece of tech ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ TCL نے مجھے اس event پر بلایا کہ میں آپ لوگوں کو pro technology پہ چلتے ہیں اور پھر آتے ہیں ہمارے AC تو یہاں تو بہت سارے AC تے لیکن میں زیادہ interested ہوں اس Breeze میں جو پاکستان میں T3 Pro کے نام سے launch ہوا ہے اب یہ ہے ایک inverter AC لیکن اس کے دو بہتی بڑے main selling points ہیں ایک ہے کہ اس کا airflow بہت ہی جنٹل اور سمود ہے تو یہ آپ کے چہرے پر ہوا نہیں دیتا مجھے پرسنلی بھی AC کی direct ہوا سے بہت ریلز بھی بنائی ہیں انہیں آپ ہمارے ٹک ٹوک انسٹرگرام اور فیس بک پیجز پر جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو ایوینٹ پر ہماری مارٹن کیون کے ساتھ ملاقات اور سیلفی ہوئی اور پھر میں نے بھی نکلنے کا سوچا باہر اپنے انٹرمیٹنٹ فاسٹ کتاب نال آتے ہوئے جنیجو نے ایک تربوس سے اپنا روزہ تھوڑ دیا آپ کی سوچیں کہ یہ شورٹ مجھے کتنی مشکل سے ملائے ان اینی کیس یہ تھا میرا راؤنڈ اپ ٹی سی ایل کی اس پوری ٹرپ کا چینل پر روزہ روزہ